اسلام علیکم ڈیٹیل سے پوری تھرہ اس کو سمجھتے ہیں SP2 اپریڈیزشن کو بڑا آسان ہے سب سے پہلے میں اس کو ڈیفائن کرنے والا ہوں دیکھتے جائے پہلے میں اس کو ڈیفائن کرنے والا ہوں ٹھیک جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں When When 1 S and 2 P Atomic Atomic Orbitals Atomic Orbitals Of A Same Atom Of A Same Atom Intermix Inter Mix Together Together To Form To Form Three Equivalent To Form Three Equivalent Abradized Abradized Atomic Orbitals ٹھیک ہاں یہاں پھر ایک اور لفظ میں لکھ رہا ہوں While Jبکہ 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 1 2 P Z 1 1 2 P Z Atomic Orbitals Orbital Remains Remains Un Unabridized Unabridized Is Called SP2 Abradization SP2 Abradization ٹھیک یہ بڑی خوبصورت سی تعریف اس کی ہو گئی ٹھیک یہ بڑی خوبصورت سی تعریف اس کی ہو گئی کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں دیکھیں جب کبھی جب کبھی ایک ایس اور پی کے دو Orbital آپس میں انٹرمکس ہو جائے اور نئے تین ایکویولنٹ هیبریڈائز اور تین میں نے کہا ایک ایس دو پی تو کتنے بنیں گے تین ایکویولنٹ ایبریڈائز Orbital ایکویولنٹ ایبریڈائز Orbital ٹھیک لیکن آپ کو پتھا ہونا چاہے پی کے اندر تین Orbital اگر دو ایبریڈائز میں رول پلے کر رہے ہیں اگر دو ایبریڈائز میں عصہ لے رہے ہیں تو جو تیسرا ہوگا وہ انیبریڈائز ہوگا اچھا یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو جو Orbital انیبریڈائز بچے گا پی کا جب انیبریڈائز بچے گا تو پرانے شیپ کے ساتھ بچے گا اور وہ پرانے شیپ کے ساتھ بچے گا تو وہ کس چیز میں رول پلے کر گا وہ پائی بان 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 اگر ہم کاربن کا کیس لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پھر سے میں آپ کو تھوڑا سا لوجک دے رہا ہوں سپوز میں کاربن لیتا ہوں میں نے کاربن لیا کاربن 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 کا اٹامی نمبر کیا ہے سکس اور سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن کروں گا جب میں اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن کروں گا تو میں کہہ سکتا ہوں 1 S 2 2 S 2 2 P 2 کیونکہ میں نے اس 6 الیکٹرون کو رکھنا ہے یہ کاربن کا پہلا شیل ہے جس میں دو الیکٹرون ہے یہ کاربن کا دوسرا شیل ہے جس میں دو جمع دو یہ ہو گئے چار ٹوٹل ہو گئے چھ چھ اس کا اٹھامے کا نمبر ہے یہ چیز آپ کی ذہن میں رہے ہم کیا کریں گے ہم ایٹم کا آخری شیل لیں گے کاربن کا سپوز میں نے آخری شیل لیا ٹھیک تو چلیں یہاں پہ سمجھتے ہیں اس کیس کو میں کاربن کا آخری شیل لے رہا ہوں سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس آخری شیل کو ہم کیا نام دیں گے آوٹر موسٹ شیل یا یا ویلنز شیل یا ویلنز شیل ٹھیک ہم کیا کریں اس آخری شیل کا گرونڈ سٹیٹ نکالیں گے جو بھی اس کے آخری شیل میں الیکٹرون ہم اس کے آربیٹل بھی دکھائیں گے اس کے شیف بھی دکھائیں گے اس کے انرجی بھی دکھائے جائے گا یہ گرونڈ سٹیٹ ہوگا ٹھیک تو چلے میں اس کے آخری شیل کا گرونڈ سٹیٹ نکالتا ہوں گرونڈ سٹیٹ ٹھیک جب میں گرونڈ سٹیٹ نکالوں گا تو کیا کروں گا اس کا ایک آربیٹل دکھاؤں گا اور پی کی کتنی دکھاؤں گا تین یہ جو ایس ہے میں اس کو کیا لگ ہوں گا اور یہ آپ کے پاس پی ایکس ہے یہ پی وائ ہے اور یہ پی ز ہے ٹھیک اب گھر سے سنیں یہاں پہ اس کے اندر کتنے الیکٹرونز ہیں دو کتنے الیکٹرونز ہیں دو اور پی کے اندر کتنے ہیں دو ایک میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں یہ کیا ہے گرونڈ سٹیٹ ٹھیک میں اس کے سب شیل کے آربیٹلز نکالیں اصل میں اس کا شیپ کیسے ہوتا سپیریکل یوں الیکٹرون دو پڑے ہوں گے ٹھیک اور یہ جو 2PX ہے اس کا ہے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2PX کا شیپ ہے ڈمبل ایلونگ ایکس ایکس 2PY کا شیپ ہے ڈمبل ایلونگ Y ایکس 2PZ اب اگر دیکھا جائے یہ جو S کا کیس ہے یہ مجھے لگ رہا ہے مور سٹیبل میری بات سمجھ رہے ہو یہ ہے مور سٹیبل اور یہ پی کا کیس ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں انسٹیبل کسی نے پچھلے لیکچر نہیں دیکھا ہے تو وہ 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 دیکھ سکتا ہے جب ہم کاربن کے آخری شیل کی اس طرح کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ سٹیبل اور انسٹیبل سٹیبل اور انسٹیبل تب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک الیکٹرون اس کو سٹیبل کرنے کے لئے ایک الیکٹرون موف کراتے ہیں کس طرف ٹو پی زیٹ کی طرف اب اور سنیں چونکہ کاربن ہمارے پاس گرونڈ سٹیٹ میں کیا سٹیٹ میں موف کرے گا ٹیک ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں موف کرے گا ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں جب یہ موف کرے گا اگر یہ کاربن ایس پی تری نہیں ایس پی ٹو سے گزر رہا ہے تو پھر جیسے ایک الیکٹرون یہ ٹو پی زیڈ میں پک کرے گا یہ چلیں میں اس کی انرجیا نکالتا ہوں اس کی کیا نکال رہا ہوں ٹو ایس دوسرا تھا ٹو پی دوسرا کیا تھا ٹو پی تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ این پلس ایل لگاؤں گا یہاں پہ این پلس ایل لگاؤں گا اس میں این کیا ہے ٹو اور ایل کیا ہے ایس ایس کی انرجی کیا ہے زیرو مطبق زیرو ٹو اس ٹوٹل سب شیل کی انرجی ہے ٹیک اور یہاں پہ ٹو یہاں پہ آپ کے پاس ون کرنا چاہوں تو ٹو ایس کی انرجی ہوگی زیرو ٹو اور ٹو پی ایکس کی انرجی ہوگی زیرو ون زیرو ون زیرو ون اب اگر دیکھا جائے ٹو ایس کا شیپ سے سپیریکل ٹو پی ایکس کا شیپ نبل لیکن اس کی انرجی نبل لیکن ہم یہاں پہ کسی بھی آربيٹل کی ویلیو کو جاننے کے لیے ہم N پلس L رول کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں آباؤ رول سکاتا ہے آباؤ پرینسپل سکاتا ہے اس کی مدد ہم لے سکتے ہیں دیکھیں ایک الیکٹران یہاں سے یہاں موف کرے گا جیسے موف کرے گا تو ایبریڈائشن صرف ان تین کی ہوگی S P X P Y کی اب اگر ایبریڈائشن ان تین کی ہوگی تو تین اورپیٹلز بنیں گے ایبریڈائز تین اورپیٹلز بنیں گے ایبریڈائز اور یہ والا جو ہے 2P X الیکٹران لینے کے بعد الیکٹران لینے کے بعد الیکٹران لینے کے بعد الگ ہو جائے گا اور اس کا وہی نام ہوگا 2P Z اس کی وہی انرجی ہوگی 0,1 اور ایک الیکٹران اس نے پک کیا کس نے 2P Z نے اور اس کا شیپ وہی along Z X سے دمبل جسے ہم کیا کہتے ہیں دمبل لیکن S اور 2P کے ایبریڈائزیشن ہو چکی ہے S اور 2P کے ایبریڈائزیشن ہو چکی ہے تو اس اورپیٹل کا نام ہوگا S P 2 اس کا نام ہوگا S P 2 اس کا نام ہوگا S P 2 میری بات سمجھ رہے ہو ایک الیکٹران یہاں پہ ہے ایک الیکٹران یہاں پہ ہے ایک الیکٹران یہاں پہ اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ سر کیا ان کی انرجیز ہم معلوم کر سکتے ہیں دیکھیں وہ لمبے چھوڑے انرجی کو نکالنے کے لیے وہ بڑے فارمولوں کی طرف ہم موو نہیں کریں گے ہم کوشش کریں گے ان کی انرجیز نکالنے کے لیے ہم N پلس L کا یوز کر سکتے ہیں اب سب سے پہلی بات دیکھیں گرونڈ سٹیٹ میں S کی انرجی کیا تھی دو اور P کی انرجی کیا تھی تین مطلب ٹوٹل انرجی کتی تھی پانچ اور نئے اوربیٹل کتے بنے تین نئے اوربیٹل کتے بنے تین ٹھیک تو میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ان تین اوربیٹل کی انرجی نکالوں گا تو دیکھیں ذرا دیکھیں جب S کی انرجی تھی دو P کی انرجی تھی تین یہ ہو گئے پانچ پانچ میں سے میں ایک نکالوں گا کیونکہ ایک اوربیٹل جب الیکٹران لیتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے اپنی پرانے انرجی کے ساتھ اپنے پرانے شیپ کے ساتھ اپنے پرانے نام کے ساتھ وہ الگ ہوا تو پانچ میں سے ایک نکالیں پانچ میں سے ایک نکالیں گے تو ہو گئے فور ٹھیک کتنے ہو گئے چار مطلب ٹوٹل انرجی تھی پانچ ہم نے ایک نکال دی تو کتنے بچے چار اب ایسے کریں کہ اس چار کو اس چار کو کیا کریں چار کو تین پر تقسیم کریں چار کو تین پر تقسیم کریں ٹھیک جب چار کو تین پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ سکتا ہے چلے تقسیم کرتے ہیں کالکولیٹر تو مجھ سے دور ہے تقریبا چار کو تین پر تقسیم کرتے ہیں تین اکم تین یہ آگیا ون ٹھیک ہے پوائنٹ لگا دیں سپر لگا دیں ٹھیک ہے تین تیا نو ٹھیک ہے پھر ایک لگا دیں پھر سپر لگا دیں مطلب انرجی کیا آئے گی دیکھیں اس آر بیٹل کی انرجی آئے گی ون پوائنٹ تری تری اس کی بھی ون پوائنٹ تری تری اس کی بھی ون پوائنٹ تری تری میری بات یہاں تک آپ کو سمجھا رہی دو بارہ سمجھاتا ہوں اکثر سٹونٹیس جگہیں پہ کنفیوز ہوتے ہیں دیکھیں جب یہ گرونڈ سٹیٹ میں تھا اس کی انرجی کیا تھی جب گرونڈ سٹیٹ میں پی کے انرجی کیا تھی مطلب ٹوٹل انرجی بن رہی تھی پانچ جیسے یہ کلیکٹران ٹوپی زیڈ میں چلا گیا ٹوپی زیڈ تو اپریڈیشن رول پلے نہیں کر رہا ہے وہ تو الگ ہو رہا ہے الگ ہو رہا ہے اپنی پرانی انرجی کے ساتھ اپنی پرانے نام کے ساتھ اپنی پرانے شیپ کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل پانچ انرجی میں سے میں ایک نکالوں گا تو بچے گا چار کدے بچیں گے چار اور نئے جو آربیٹلز بنے ہیں تین میں اس چار کو تین پر تقسیم کروں گا جب میں چار کو تین پر تقسیم کروں گا تو انصر کیا آگا 1.33 اس کا مطلب ہے اس آربیٹل کے انرجی 1.33 اس کی بھی 1.33 اس کی بھی 1.33 دوبارہ دوبارہ سے میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں انرجی کو ہم جول کلو جول وغیرہ میں نکالتے لیکن لیکن یہاں پہ چونکہ اس پارملو کو ہم یوز یہاں پہ نہیں کرتے لہٰذا آپ کیا کر سکتے ہو وہ جو آباہ و پرنسپل تھا اس میں وہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ الیکٹران کو سب سے پہلے اس سب شیل میں رکھو میں نے کیا کہا اس سب شیل میں رکھو جس کی N پلس L ویلیو کم آ رہی ہو N پلس L ویلیو کم آ رہی ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ N پلس L ویلیو آپ کو ایک آوالے سے انرجی شو کر کے دے رہے کہ جس سب شیل کی انرجی کم ہوگی پہلے الیکٹران اس میں رکھو تو آپ اس کی مدد لے سکتے ہو N پلس L کی مدد لے سکتے ہو تو آپ کو یہ پتہ آچھا یہ جو SP2 ہوا یہ ہے اب غور سے سنیں اب غور سنیں یہ جو ایبریڈائز روپٹل ہوتا ہے یہ چیز یاد رکھیں یہ امیشہ آف ڈمبل ہوتا ہے میں نے کیا کہا آف ڈمبل اب اس آف ڈمبل ہی جو ایبریڈائز روپٹل اس کا نام SP3 بھی ہو سکتا ہے SP2 بھی ہو سکتا ہے اور SP بھی ہو سکتا ہے میری بات سمجھ رہے ہو ٹھیک کیونکہ یہ بات بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جب سپیریکل ڈمبل کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو پھر پہلے نمبر پہ یہ آپ کے پاس سپیریکل ہے ڈمبل اس طرح کے اندر پینٹریٹ ہو جاتا ہے الیکٹران یہاں پہ بڑھ جاتے ہیں الیکٹران کی ڈسٹی بڑھنے کی وجہ سے SP3 بڑھا ہو جاتا ہے یہ SP3 چوٹا ہو جاتا ہے یہ کچھ کچھ آپ کو اس طرح نظر آئے گا تو آپ اس کو آف ڈمبل سے کہہ سکتے ہو اس کا مطلب ہے میں اگر آپ سے پوچھوں اس آر بیٹل کا شیپ کیا ہوگا ٹھیک تو آپ مجھے کہو گے سر آف ڈمبل اس آر بیٹل کا شیپ کیا ہوگا آپ مجھے کہہ سکتے ہو سر یہ بھی آف ڈمبل ہے اس آر بیٹل کا شیپ کیا ہوگا آپ کہہ سکتے ہو سر اس کا بھی آف ڈمبل ہے میری بات سمجھ رہے ہو دیکھیں ایبریڈائزشن میں ایک ایس نے دو پی کے ساتھ اور لیپ کیا ہے تو SP2 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 ایبریڈائزد بنا ہوا ہے ایبریڈائزشن بن چکا ہے اور یہ والا جو آر بیٹل ہے یہ کیا ہے یہ آن ایبریڈائزد ہے اب غور سنیں اب غور سنیں یہ جو 2PZ ہے جس کا پرانا شیپ ہے پرانا نام ہے اور پرانی انرجی ہے اسے میں کہوں گا ایبریڈائزد میں نے کیا کہا ایبریڈائزد اور یہ جو جنہوں نے اپنے شیپ چینج کر دیا جنہوں نے اپنا نام چینج کر دیا جنہوں نے اپنی انرجی چینج کر دی تو میں ان آر بیٹلز کو کیا کہوں گا ایبریڈائزد ایبریڈائزد آر بیٹل اب غور سے سنیں اب غور سے سنیں ایک لاجیکل پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ابريڈائزئڈ آرپیٹل ہوتے وہ ہمیشہ سنگل باونڈ میں نے کیا لفظ استعمال کیا وہ ہمیشہ سنگل باونڈ بناتے ہی سگما باونڈ بناتے ہمیشہ سنگل باونڈ بناتے ہیڈ ٹو ہیڈ over leeping ہوتی ہے ہینیر اور leeping ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جب کاربن ایس پی ٹو سے گزرے گا تو وہ کاربن ایک سگما یہاں پہ بنایے گا لیکن یہ جس میں الیکٹران موف کر گیا جس اربیٹل میں جو انیبریڈائز بچا ہے یہ آپ کو کیا بنا کے دے گا پائی بونڈ بنا کے دے گا میں سمجھتا ہوں یہ پیارہ سا کونسپٹ یہ پیارہ سا کونسپٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے تو کائنڈلی چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ کے لیے سارے ٹاپکس ایزی ہونے والے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں میں انشاءاللہ بہت جلد ابھی تو میں نے اس کے ایگزمپلز نہیں دیئے صرف میں نے یہ کونسپٹ آپ کو دیا کہ SP2 ایبریڈائزیشن کیسے ہوتا ہے وہاں پہ کیا چیز انوالمنٹ ہوتی ہے ایک ہی ایٹم کے اندر ایک ایس جب دو پی کے ساتھ اور لیپ کرتا ہے تو SP2 بنتا ہے اور ایک اوربیٹل جسے ہم 2PZ کہتے ہیں وہ ریمینز اینبریڈائزڈ ہوتا ہے جو ریمینز اینبریڈائز ہوتا ہے نام کا مالک ہے پرانے انرجی کا مالک ہے جب یہ پرانے شے پرانا نام پرانے انرجی کا مالک ہے تو ایسے اوربیٹل کو ہم کیا کہیں گے انیبریڈائز اور یاد رکھیں انیبریڈائز جب کبھی بھی دوسرے ایٹم کے ساتھ بونڈ بنائے گا تو وہ آمنے سامنے نہیں ٹکرا سکتا وہ سیڈ سے ٹکرائے گا جب وہ سیڈ سے ٹکرائے گا تو ایسے بونڈ کو ہم کہتے ہیں پائی بونڈ تو ہمیں یاد رکھیں چینل کو کوشش کریں زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ یہ پیارا سا کنسپ آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہوگا تو بہتی جلد اس کے اگزمپل کے ساتھ آزر ہوں گا جسے ہم کہتے ہیں فارمیشن آپ بورون ٹرائیکلورائٹ اور اور میں آپ کو اتائینین کا اگزمپل سے بھی آپ کو اتائینین کا اگزمپل بھی آپ کو سمجھا کے دوں گا تو نیکس ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ بہتی جلد آ رہا ہے تو بہتی جلد انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گا اللہ حافظ